انڈرورڈ ڈاؤن ابو سلیم آج کل جیل میں اپنی آتمگتہ لکھ رہا ہے فیلال وہ سو پنے لکھ چکا ہے ڈاؤن کی آٹو بائیگرافی کے کچھ حصے انڈیا ٹی وی کے پاس ہے جس میں ابو سلیم نے کئی بڑے خلاصے کی ہیں تذکری سے لے کر ڈاؤن بننے کی کہانی بتائی ہے ابو سلیم نے لکھایا کہ کیسے بولی ووڈ میں اس کا سکھا چلتا تھا ممبئی کی تلوجہ چیل میں بند ہے انڈرورڈ ڈاؤن ابو سلیم وہی ابو سلیم جس پر 1993 کے ممبئی میں ہوئے دھماکوں کے ماملے میں کئی گمبیر آروپ ہیں وہی ابو سلیم اب آٹو بائیگرافی لکھ کر کئی راز کھولنے جا رہا ہے اپنی نجی زندگی سے لکھ کر انڈرورڈ کے کالے کارناموں تک ایک ایک چیز کا خلاصہ کرنے جا رہا ہے سلیم ابو سلیم نے سلسلے بار لکھا ہے کہ وہ کیسے اپنے گھر آزمگر سے ممبئی پہنچا اور وہاں تسکری کے دھندے میں کیسے اترا سلیم نے لکھا ہے ممبئی میں میری تسکر عجیز بھائی سے ملاقات ہوئی وہ گولڈ اور سلور کی سمگلنگ کرتا تھا ساتھی گیر قانونی ڈھنگ سے لوگوں کو ویدیش بھیجنے کا کام بھی کرتے تھے ایک دن عجیز بھائی میری دکان پر آئے میں نے ان کے ساتھ کام کرنے کی اچھا جتائی اور انہوں نے بھی میری مدد کرنے کا وشواس دیا پھر میں نے عجیز بھائی سے گولڈ اور سلور لے کر دہیسر، گاندی ویلے، پوری ویلی سمیت کئی علاقوں کے جولس کو بیچنا شروع کیا شروعات میں مجھے اس کام میں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا میں نے دھیرے دھیرے اس کام میں اپنا پیر جمانا شروع کیا اب لوگ مجھے جاننے لگے تھے گولڈ سمگنش بھی مجھے جاننے لگے اور مجھے مارکٹ ریٹ سے کم کے کنسائنمنٹ دینے لگے تھے اس طرح میرے بزنس کے ساتھ ساتھ میری پاپلیریٹی بھی بڑھتی گئی ایک چھوٹے موٹے تسکر سے ممبئی میں ایک ڈان بننے کی پوری کہانی ابو سلیم اپنی آت پہ کتھا میں سامنے لا رہا ہے ابو سلیم نے لکھا ہے کہ کیسے گجراتی تسکر نے سب سے پہلے اسے ڈان کہہ کر پکارا میرے آفیس میں اکثر لوگ آیا کرتے تھے انہی میں سے ایک تھا چھوٹا بھائی جو گجراتی تھا وہ اکثر مجھے دھان سے دیکھتا تھا ایک دن میں نے پوچھا کہ چھوٹا بھائی آپ اتنا گھور کر کیوں دیکھتے ہو اس نے بولا دون مجھے تمہارا بہت برائٹ فیوچر دیکھتا ہے تم میرے بیٹے جیسے ہو اور تمہارا آنے والا کل بہت شاندار ہونے والا ہے ابو سلیم نے ان خوفناک دنوں کا بھی ذکر کیا جب انیس سو تیرانوے میں بم دھماکوں سے ممبئی دہل گئی تھی ابو سلیم اور دعوت ابراہیم کے رشتے جگ جاہر تھے اپنی آت پہ کتا میں سلیم نے یہ بھی خلاصہ کیا ہے کہ وہ دعوت کے قریب کیسے آیا سلیم نے لکھا کبھی کبھی میں انیس اور دعوت سے ملنے جاتا تھا وہ بھی مجھ سے ملنے میرے آفس آیا کرتے تھے وہ مجھ سے ممبئی میں اپنے بزنس کی باتشیت کیا کرتے تھے وہ چاہتے تھے کہ میں ممبئی میں ان کا بزنس سنبھالوں مجھے ممبئی میں اپنے کانٹیکٹس کا استعمال کرنا تھا اس طرح انیس کے ذریعے میری دعوت سے اچھی پہچان ہو گئی میں ممبئی کے سارے مشکل کام ٹائم پر کر لیتا تھا جس کی وجہ سے دعوت بھائی پسند کرنے لگے لیکن اس کی آتما کتا میں صرف ممبئی بم دھماکوں کا ہی ذکر نہیں ہے بلکہ اپنی آنے والی آتما کتا میں وہ بولیوڈ کے کئی راز کھولنے جا رہا ہے